ڈیوڈو جنگشن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈیمپی کال رہا تو ہمیشہ کے طرح اس شو کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کچھ بہترین شیئرز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ڈیریویٹیف سے ٹرنڈنگ سٹاکس ہم کچھ چھارٹے ہیں چھارٹنگ بات میمانوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ان میں ٹریڈنگ میں اگر کنوٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں آج کے جو ہمارے مہمان ہے وہ ہے اکشے پی بھاگوٹ ان سے ہم جرہا باتشت کریں گے اور جرہا سمجھیں گے کہ کون کو سے سوڑے آج بہتر ان کو دکھ رہے ہیں نفٹی اور پینک نفٹی پہ بھی ان کا ویو پائنٹ لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بار جرہا ریپورٹ کارڈ دکھا دیتے ہیں کل کے مہمان ہمارے جو مشراجی تھے ان کا اجید مشراجہ تو اجید سر کی جو کل کالز تھی وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں آپ ایک جرہا اس کو دھیان سے دیکھئے گا اس میں میٹرپولیسز ہیلتھ کیئر قریب چار پرسنٹ تک کا ریٹن آپ کو یہاں پہ آتا ہوا دیکھے گا اس کے علاوہ جکے سیمنٹ انہوں نے کل ریکمنٹ کیا تھا وہاں پر بھی آپ نے ٹریڈ دیکھا قریب ساڑھے سات پرسنٹ تک کا گین آپ کو وہاں پر بھی ملا ہوگا اس کے علاوہ ایک چمبل فرٹلائزر ہے دو سو نبے کا ریٹ کل کا بھاو تھا آج ایک پرسنٹ تک کا گین ہے بینک آف بڑودا میں بھی قریب قریب پانچ پرسنٹ تک کا گین آیا ہوگا تو ایک کچھ ایک ٹریڈ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہوں امید کرتے ہیں کہ ان کے ٹریڈ کافی اچھے ہوں گے ایک ہمارے ویور ہے میں ان کا نام ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کا نام ہے سمن جی شاید ایک بار انہوں نے کل ایک کوشن رکھا میرے سامنے یا ان کا نام ہے سوپنل کمار مجمدار سوپن جی سوپن کمار مجمدار جی آپ نے لکھا ہے کہ سر آپ کے ریپورٹ کارڈ میں کچھ گڑھ بڑھ ہے آپ سٹاپ لوس ہوتے ہیں نہیں دکھاتے پرسنٹیج آف پروفٹ بھی جور شور سے دکھاتے ہیں دیکھیں سوپن جی ویسے تو میں اس کو نہیں بھی بتاتا تب بھی چل جاتا کام لیکن کیونکہ آپ نے میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ لکھے بھیجا تو اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے نیجی طور پر کہ میں آپ کو جواب دوں یہ جو ریپورٹ کارڈ ہم نے دکھا ہے پر واپس سے ریپورٹ کارڈ دکھائیے جو ہم نے ریپورٹ کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتا ہوں اس کا کریٹیریا کیا ہے کیوں دکھانے کا ہمارا پرپس ہے اور کیوں ہم اس کے پیچھے کیسے شئرز کا چناف کرتے ہیں اس ریپورٹ کارڈ کے اندر ہم سارے ٹریڈ جو کل ہم نے سٹاپ لوس اور ٹارگٹ کے فارم میں دیئے ہوتے ہیں نا وہ سب ہم اس کے اندر کیلکولیٹ کرتے ہیں کئیوں کا سٹاپ لوس لگتا ہے کئیوں کا ایک پرسنٹ کا بھی گین نہیں آتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جن کا گین آتا ہے موٹا موٹی کو آپ کو بتا دیتے ہیں میں مان سکتا ہوں کہ آپ کے چھے میں سے تین سو دو کا سٹاپ لوس لگا ہوگا ہمارا ریشو کہہ رہتا ہے ون اسٹو ٹو کا تین روپے جائیں گے چھے روپے آئیں گے اگر تین کا آپ کو سٹاپ لوس لگا اور تین کا ہی سٹاپ لوس لگا میں ففٹی ففٹی پرابیلٹی بھی جا رہا ہوں حالانکہ ہی کم ہوتی ہے پھر بھی میں ففٹی ففٹی پرابیلٹی بھی جا رہا ہوں تین کا سٹاپ لوس لگا تین کا ٹارگٹ لگا تب بھی آپ نیٹ میں گین میں رہیں گے کیونکہ ریشو کیا ون اسٹو ٹو جائیں گے تین روپے آئیں گے چھے روپے تو میرا ہے صرف آپ کے سامنے بات رکھی ہے اگر آپ کو پھر بھی ایسا کچھ پوائنٹ ہے آپ کو نوٹس کرانا ہے تو آپ ایک کام آپ کر سکتے ہیں میرے لیے بھی میں بھی آپ کے لیے کروں گا ہی آپ نے سبھی شیئرز جو آج کے م ایمان آپ کو دیں گے نہ آپ خود سے اس کو کلکولیٹ کر دیجئے گا اور آپ ہم کو ہمارا ہی ریپورٹ کار آپ بھیج دیجئے ہم کو سوپنجے ہم اس کو تھوڑا اور کریکٹ کریں گے اور ہم اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے میں نے کہا یہ اکلوتا ایسا شو ہے دیش کا جہاں پر ہم ٹو وی کومنیکیشن کرنے میں بلیو کرتے ہیں صرف ہم بتائیں اور آپ لے لیں ایسا نہیں ہے آپ کو اگر اس شو کو صدارنا ہے ٹھیک کرنا ہے اس میں کوئی گنجائش آپ کو دیکھ کریں گے خیر آگے بڑھتے ہیں یہ ریپورٹ کارڈ کے بارے میں تھا ہاں تو اس میں سٹاپ لوس والا دکھانے کا پرپس ہے پھر وہ بہت زیادہ کنفیوزن ہو جائے گا کہ یہاں سے کٹا یہاں سے آیا میں کوئی نیٹ میں بتانا پڑے گا اس لیے جہاں جہاں گین ہے وہ آپ کے سامنے میں مانتا ہے جو گین میں نے دکھا اس کا ففٹی پرسنٹ لاس بھی ہوا آپ کو تب بھی آپ ففٹی پرسنٹ کے گین میں ہوں گے خیر آگے بڑھتے ہیں اب جرہ نفٹی آپ اپنے سک پرس کے ساتھ آج پرائیس ایکشن کچھ خاص نہیں ہے پکاتا چوتھائی پرسنٹ نیچے ہے پریمیم ایٹی پوائنٹس کا بنا ہوا ہے جس کا تحصہ ہے بینک نفٹی لے کے آئے ایک بڑھتے ہیں سکرین پر بینک نفٹی کے اندر بھی آپ کو اپن انٹرسٹ ایک بڑھتے ہیں میں نے بھی دیکھا نہیں تو ایک بار آپ کے سامنے میں بھی دیکھ لیتا ہوں بینک نفٹی کا فیوچر والی پلیٹ ہی دکھائی بہت یہ نہیں فیوچر والی پلیٹ دکھائی ہے جس میں اپن انٹ کرسرم کو چیک کرنا ہوتا اس سے یہ پتہ لگے گا کہ مارکٹ کے اندر آج ہو کہا رہا ہے اچھلی کتنی فورس ہے کتنی فورس کے ساتھ شوٹ کیا جا رہا ہے کتنی فورس کے ساتھ لانگ کیا جا رہا ہے تو تین پرسنٹ کا اوپن انٹرسٹ ایڈیشن ہے اوپر آپ دیکھ رہا ہے آدھا پرسنٹ سے زیادہ کی گراوٹ ہے آج بینکنگ کاؤنٹر نفٹی کے مقابلے زیادہ ویک ہے یہ ڈاٹا بھی آپ کو سجیسٹ کرے گا اور تین پرسنٹ دھائی پرس پرسنٹ کا اوائی آپ کو ملے گا تین دن کے شوٹ کورنگ کر کے آئے ہو تو یہ بات سبھاوی کے اتنا آپ کو ملنا لیکن یہ کوئی ایکسٹرارڈرنری نہیں ہے یہ اگر چھ سات پرسنٹ ہوتا تو میں سمجھتا لیکن دو ڈائی پرسنٹ کو زیادہ ویسے دکت والی بات نہیں دکھ رہی اور دوسرا اس میں بھی پریمیم جس کا تس بنا ہوا ہے دو سو بیس پرنٹ سے زیادہ کا پریمیم اٹس اے گوڈ سائن کہ دو سو بیس پرنٹ سے زیادہ کا پریمیم آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اکشے بھی بھاگو تھا ہمارے ساتھ ہیں ان سے جرہا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے نفٹی اور بینک نفٹی پہ اکشے جی نمسکار جرہا بتائیے سر نفٹی سے پہلے شروع کیجئے گا کوئی ٹریڈ ہے تو بتائیے گا سائیڈ ویس ہے تو بھی بتا دیجئے گا ہم چھوڑ دیں گے سو دیکھو ڈیمپی جی درشکوں کو نمشکار پہلے میں نفٹی کی بات کروں تو آج صبح سے تھوڑا سا ایک دباؤ دیکھنے کو ملا ہے نفٹی میں تھوڑا سیلنگ پریشور ایکٹیو ہے اگر آپ ڈیریویٹیوز ڈیٹا میں آپشنز میں ایکٹیویٹی دیکھیں تو انیس چار سو کی جو کال ہے اور انیس تین سو کی جو پوٹے یہاں پہ آپ کے سب سے زیادہ اوپن انٹریسٹ بیلڈ اپ ہوئے تو ایک انڈکیشن کلیر ہے کہ جو آپشن رائٹر ہے تو انہوں نے ڈیفائن کر رہا ہے نائنٹین فور آنڈر کا ریزیسٹن زون اور نائنٹین تری آنڈر کا سپورٹ زون تو یہ ایکٹیویٹی کے ساتھ اگر آپ وکس کو بھی آج جوڑ دے تو وکس بھی آج کافی ایک نوٹ کا اوپر ہے تو تھوڑا سا دباب ہے شاید نیفٹی آپ کو انیس تین سو تک ایک ڈپ مار سکتا ہے حالانکہ ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں جو نیفٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ نیفٹی نے انیس دو سو دو سو پچاس کا ستر پار کر لیا ہے تو ایک رینج کی سٹیبیلیٹی جو ہم سٹیبیلیٹی کے لیے دھونٹے وہ ایکٹیو ہے نیفٹی میں انیس دو سو پچاس کا سپورٹ ایک بروڑا رینج فور دہ نوویمبر سیریز اور انیس پانچ سو کا ریزیسٹنس تو نیفٹی اوورال مجھے سیف لگ رہا ہے ایک سٹیبیلیٹی کے ایکشن میں آ رہا ہے ایک رینج میں آ رہا ہے پر یہاں پہ میں سپیسیفیکلی ایک بینک نیفٹی میں کوشن ایڈوائز کروں گا کیونکہ آج بینک نیفٹی جو ستر سے گھوما ہے وہ ایک ایک ایکٹیو ریزیسٹنس ایریا ہے کافی سیلنگ ہے اور کل کی آپ ویٹلی ایکسپائری دیکھیں تو یہ 43500 کے کال میں سیگنیفیکنٹ اوپن اینٹریسٹ رائٹنگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو کلیر انڈکیشن ہے کل کا جو ایکسپائری ہے ٹریڈرز اب تک دیکھ رہے ہیں کہ 43500 کے نیچے رہے گی بینک نیفٹی تو وہاں پہ تھوڑا کنسرننگ رہے گا تو ایک اور آل کنکلوڈ کروں گے تو نیفٹی یہاں سے ایک رینج میں سیما میں رہ سکتا ہے جو 43 جو 19250 lower end ہے اور 19500 ہے بینک نیفٹی میں تھوڑی بیکوالی کی سنکیت دیکھ رہے تو یہاں پہ آپ buy نہ کریں shorting کے advice اگر میں آپ کرنا چاہتے تو آپ short آج کے day high سے آپ stop بنا کے futures میں آپ short کر سکتے ہیں اگر بیکوالی continue ہو تو 42800 تک short term میں ہم کو بینک نیفٹی دیکھنے کو مل سکتی اوکے ٹھیک ہے کلو علاقے پات ساری یہی ہے کہ بینک نیفٹی کے اندر اور نیفٹی کے اندر کچھ خاص بڑا trade نہیں مل رہا نیفٹی موٹا موٹی جو رینج ہے آپ 19000 سے لے کے 19500 بتاتے ہیں اور اس میں consolidation اگر ہم کر دیں تھوڑا اور چھوٹا کر دیں تو 19200 سے لے کے 19500 کے بیچ کا ہے اسی کے بیچ میں بھی ہم trade کر رہا ہے بینک نیفٹی میں بھی کچھ خاص بڑا trade نہیں مل رہا ہے اس لیے اگر آپ دونوں کو ہی hold صرف کر کے چھوڑ دیں تو صرف چھوڑ دیں جن کے پاس جو positions ہیں آپ نے اپنے صرف stop losses target کے حساب سے اپنے آپ کو manage کر لو یہ already ہم نے کئی بار آپ کے سامنے رکھے ہوئے تو آپ صرف دونوں پر hold لگا کے چھوڑ دیجئے no sell no buy no aggression nothing کچھ نہیں ایک range کے بیچ میں ہے buying on dips کرنا ہے جب نیچے ملے salon rise کرنا جب اوپر ملے دونوں کی range آپ کو already اکشی جی نے آپ کو بتا دی ہے ہم stocks پہ آجائیں سیدھا indices میں اگر کچھ زیادہ مجھا نہیں اور ہم نے صبح بھی آپ کو analysis کر کے بتایا تھا ڈاٹا کے business پر کہ market کے اندر اب آس تھک جاؤ گے آپ کو indices کچھ نہیں دے گا آج آج ساٹھ پوائنٹ کے اندر opening بھی ہے بارے بجے تک کا trade بھی ہے سو سکتیوں انیس ساڑھے تین سو کا index ہے اور ساٹھ پوائنٹ کے اندر آج opening بھی ہے گراوری بھی ہے سب کچھ ہے اسی ساٹھ پوائنٹ میں خیر آگے ہم بڑھتے ہیں stocks کے طرف جرح آگے آتے ہیں اور تازہ خریدداری والے شیئرز اب آپ کے سکرین پر آئیں گے تو آج کی جو شیئرز ہیں جہاں پر fresh long بن رہا ہے اس میں ایک ONGC کو ہم نے رکھا اور دوسرا ہندوستان aeronauticals کو رکھا ONGC کو ہم کل بھی رکھنا چاہتے تھے کل بھی ہمارے ایک مہمان نے اس وقائدہ بی ٹی ایس ٹی کا ایک سودہ بھی دیا تھا اور ہندوستان aeronauticals پہ بھی آپ دھیان رکھیں یہ شیئر واپس سے active ہوا ہے کافی دنوں کی میں بولوں گا سائیڈ ویس کنسولیڈیشن کے بعد آج جو پرائز ایکشن دیکھ رہا ہے ساؤنڈ گوڈز یہ اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے اور یہ دو ہزار کے اوپر بھی آکے ٹریڈ کر رہا ہے یہ برکشے جب آپ دونوں کو چیک کر لو ONGC ٹیپیکلی اچھا موومنٹ دکھا رہا ہے اور ہندوستان aeronauticals کافی دنوں کے بعد آج پھر جا گا ہے پہلے ONGC کی بات کریں تو ONGC میں ایک بہت ہی سٹرانگ ٹرینڈنگ مومنٹم ہے 190 کا بریک آؤٹ کر آئے ONGC نے تب سے مومنٹم کیچ اپ کر آئے دو سو پہ حالا کہ ایک تھوڑا سا آپ کو ایک سٹاپ آور ملے گا شاید کیونکہ وہاں پہ کافی کال رائٹنگ کے پوزیشنز ہے فیوچرز ان آپشنز کے سیگمنٹ میں پر میرا ماننا ہے کہ ONGC جلدی آپ کو دو سو آٹھ سے دو سو دس یہ سطح آپ کو دیکھ جائیں گے نویمبر سیریز میں تو میں بائی ویو مینٹین کروں گا یہ سٹاپ لوس رہے گا اور اس میں آپ کا ٹارگٹ پوٹینشل بنے گا 208 سے 210 کا دوسرا سٹاک جو آپ نے جو چنا تھا DMPG HAL ہندوستان ایرونوٹکس بہت ہی بڑیا موو رہا ہے تین دن میں ایک بہت ہی سٹرانگ ریکاوری موڈ سے سٹاک نے 1800 کے ایریا سے ریکاوری کر رہا ہے اور یہ مومنٹم میں 2100 تک آپ کو یہ سٹاک دیکھ سکتا ہے ڈیریویٹیوز کے فیوچر سیگمنٹ میں اگر آپ ایکٹیویٹی دیکھیں تو کافی لانگ ایڈیشن کے سنکیت دیکھ رہے ہمیں تو بلکل آپ نے بہت ہی صحیح شہروں کا چناؤ کیا ہے یہاں بھی آپ کو 2100 کے ٹارگٹ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں HAL میں تو آج کا جو دے لو ہے وہ سٹاک مینٹین کریں آپ یہ ٹریڈ میں فیوچرز میں بائل کریں for a ٹارگٹ آف 2100 ٹھیک ہے اس کا ٹارگٹ 2100 ہے سٹاپ لس کیا ہندوستان ایرونٹیکلز کا HAL کا آج کا جو لو پوائنٹ ہے قریباً 1930 ہے تو یہ لو پہ آپ سٹاپ بنا کے 2100 کا ٹارگٹ بنا کے ٹھیک ہے 2100 کا ٹارگٹ ہے 1935 اس کو 30 کرنا ہے ہم 30 بھی کر دیتے ہیں آپ کے لیے 1930 کر دیتے ہیں اس کو 35 کو اب 30 کر دیتے ہیں سٹاپ لس کو اور 2100 کا ٹارگٹ ہے ہندوستان ایرونٹیکلز پاس ہو گیا ہمارا ONGC پاس ہو گیا امیت کرتے ہیں ہم نے ٹھیک کر دیا آپ کے لیے اب آپ اس کو ریوائزٹ سٹاپ لس سمجھے اپنا اور دونوں شیئرز میں آپ پوزیشنز رکھ سکتے ہیں ایک اور چیز ہے اکشی جی میں آپ سے بولوں گا کئی بار کیا ہوتے ہیں ہمارے ویورز کے آلیڈی کافی پوزیشنز ہوتی ہے تو نئی فیچرز نہیں لے پاتے پھر مس آؤٹ والی فیلنگ ہوتی ہے جہاں پر بھی آپ کو لگے اپشنز کا ٹریڈ بھی بنتا ہے جس کے اندر مومنٹم بھی ہے ٹرینڈ بھی پوزیٹ ہے وہاں پر آپ اپنے آپ سے آپشنز بتا دینا ہم اس کو بھی نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے ONGC ہندوستان ایرونٹیکلز کیش اپشن فیوچرز تینوں کے اندر ہیں آپ اپنے حساب سے اپنا رسک اور فانیشل ڈسیپلین کے حساب سے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اب آتے ہیں شورٹ کورنگ کے دو شیئرز پہ شورٹ کورنگ آج ہم کو دیکھی گیل کے اندر گیل نے 120 سے 122 سے کرنا شروع کیا تھا 125 تک آج پہنچ گیا یہاں شورٹ کورنگ کا کینڈیٹ ہے دوسرا ہے ویدانتہ آج اگر آپ اس کے پیر دیکھیں گے ہنڈال کو یا کچھ اور میٹلز کمپنیز وہ بھی آپ کو تھوڑا ٹھیک دیکھیں گی اے بردہ دونوں شیئرز کو آپ چیک کر لو سر گیل شورٹ کورنگ ویدانتہ بھی شورٹ کورنگ پہلے گیل کا چھناو کر رہے تو گیل میں بھی ایک مومنٹم پک اپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پر یہاں پہ جو area جہاں پہ وہ آ رہے 125-126 وہاں پہ تھوڑا سا اس میں ایک روپ ٹوک ہے اگر آپ ٹریڈنگ کے نظریہ سے دیکھ رہو اگر آپ کا نظریہ اگلے دو سے تین دن کے لیے تو اسے میں weight and watch پہ رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہاں سے تھوڑی منافع کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے گیل میں تو فیلال گیل کو avoid کریں اگر آپ کا دن نظریہ ایک دو دن کے لیے ہے اور جو دوسرا سٹوک آپ نے کہا ڈیمپی جی ریپیٹ کر پائیں گے ویدانتہ ہے سر ویدانتہ دوسرا شیر ویدانتہ 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 میٹلز میں اگر آپ دیکھیں تو گئے دو دن میں میٹل پیک میں کافی سٹرونگ مومنٹم رہا ہے ویدانتہ میبھی 220 کے سطر سے ایک اچھا بیسنگ ہے اس کا نیوز فلو بھی پوزیٹیو ہے جو میں فیوچرز اور آپشنز میں اکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں وہ بھی ایک اپسائیڈ کے سنکیت دے رہا ہے مجھے تو ویدانتہ میں آپ پارٹیسپیٹ کر کے چلے بائے میں یہ آپ کا ٹارگیٹس 250 تک پرومیس کر رہا ہے نوویمبر سیریز میں سپورٹ بیس بنتا ہوا دیکھ رہا ہے مجھے 230 کا تو اس میں آپ stop loss 225 کا بنائی ہے یہاں پہ ڈیمپی جی مجھے option کا trade دیکھ رہا ہے ویدانتہ میں یہاں پہ ایک کم risk لے کے اگر آپ یہ پورا جو move 250 کا ہے اسے کھلنا چاہیں گے تو آپ options میں 235 کی call ہے 235 کی call جو قریباً 6 روپے کے آس پاس آپ کو مل رہی ہے ابھی اس میں بھی strong unwinding دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے صبح کے activity سے اور potential candidate ہے اگر آپ 250 کا target لے کے چلے تو 6 روپے آپ کے آرام سے 12 سے 15 تک آپ کو November series میں دیکھ جائیں گے تو buy کرے ویدانتہ futures میں کرے یا options میں کرے تو آپ کا strike بنے گا 235 کا یہ جو option ہے اس کے بھی پلیٹ بنواریت ہے آپ سٹاپ لوس بتا دیجئے گا میں پھر سے بتا دیتا ہوں ریپیٹ کر لیتا ہوں already ویدانتہ کے target سٹاپ لوس آپ نے دیکھ ں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ آپ کو ایک بار یہ پلیٹ بنی ہوئے بھی دیکھ جائے گی آپ اس کو اچھے سے نوٹیس کر لیجئے گا حالانکہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا لیکن آپ کو میں پھر سے بتاہتا ہوں او ان جی سی ہندوستان ایرانوٹیکلز ویدانتہ کا فیوچر والی پلیٹ اور ویدانتہ کی اپشنز والی پلیٹ بھی ہم نے آپ کے لئے رکھ دی ہے اوپر جہاں پہ اکشیبی بھاگوت کی رائے لکھے ہوئے نا وہاں پہ آپ لکھے دو سو پینتیس روپے کی کال دو سو پینتیس ایڈ داریٹ چھ روپیا بس اتنا لکھ دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا تو ڈھائی روپے کا آپ کا سٹاپ لوس بنے گا پندرہ روپے کا آپ کا ٹارگیٹ ہے چھ روپے میں آپ کو ایک کال ملے گی جہاں پہ اکشیبی بھاگوت لکھا ہے وہاں پہ لکھے دو سو پینتیس ایڈ داریٹ چھ روپیا تو چھ روپے میں ہم کو مل جائے گی آپ اس کی فوٹو کھینچ لیجئے لکھ لیجئے جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہو دیکھ دیئے ہم نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے دو سو پینتیس کی کال نومبر والی چھ روپے ملے گی دھائی روپے کا سٹاپ لوس ڈبل ہو جائے گی اس بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جلدی سے لے کے آئیے آج کے فریش شورٹس یعنی کی تازہ پر کوالی والے سوتے ہیں اس میں آپ دو شیر کے نام دیکھیں گے باٹا انڈیا اس کو ہم نے کل بھی شامل کیا تھا کل تو ہمارے میمان نے اس کو چھوڑ دیا اس کو شورٹ نہیں کروایا لیکن آج بھی شیر کری پونے دو پرسنٹ نیچے ہے لیکن آج اس کے اندر تھوڑا سٹرکچرل ڈاؤنٹ دکھ رہا ہے ابر جرہ یہ پتا کر لیتے کل کچھ کنڈیشن کے ساتھ اجیت نے اجیب بولا تھا کہ اس کو آپ شورٹ کر سکتے ہیں وہ آج ہوئی ہے پوری ابر اکشے آپ چیک کر کے بتائیں گے باٹا انڈیا اور دوسرا ہے اتول لیمٹیڈ پہلے اگر باٹا انڈیا کی بات کرے تو یہاں پہ ایک کلیر ڈاؤن ٹرینڈ مجھے دیکھ رہا ہے سٹاک میں تو ٹیکنیکل پاریمیٹرز پہ ایک ویک سٹرکچر ہے اس میں 1533 کا ریٹ ہے جو پرائر ریسنٹ سوینگ لو ہے اس کو بھی بریک کر رہا ہے اور اوپر سے اگر آپ ڈیریبیٹیوز میں ایکٹیویٹی دیکھیں تو فریش شورٹس کی جو اپنے سٹاکوں کا چناؤ کیا ہے اس میں کلیر کٹ فریش شورٹس کے ایڈیشن ہے تو ایک ویک سٹرکچر ہے نیچے میں آپ کو یہ 1480 سے 1500 تک ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو میری رائے رہے گے کہ آپ باٹا انڈیا کو شورٹ کرنے کی کنسیڈر کریں نویمبر فیوچر میں 1560 جو قریبن آج کا ڈے ہائی پوائنٹ ہے وہ آپ کا stop loss بنے گا یہ شورٹ میں اور پندرہ سو سے لے کے 1480 یہ ٹارگٹ پرائز آپ باٹا انڈیا میں بنا کے چلیں دوسرا سٹاک جو آپ نے کہا وہ اتول انڈیا ہے ابھی اتول انڈیا اگر میں اس کا پرائز سٹرکچر دیکھوں تو اور آل یہ ایک رینج باؤنڈ سٹرکچر ہے گئے تین سے چار ٹریڈنگ سیشن میں سٹاک اچھلا تھا آج حالاکہ اس میں کافی انوائنڈنگ اور تھوڑا شورٹس کا ایڈیشن دیکھ رہے پر کچھ میجر ریورسل یا ڈاؤنسیڈ کے سنکیت فیلال مجھے نہیں دیکھ رہے اتول انڈیا میں تو میں یہ سٹاک کو شورٹ نہیں کرنا چاہوں گا اسے میں ویٹ ان واج پہ رکھنا چاہوں گا کیونکہ اس میں کوئی بڑی ڈاؤنسیڈ کی مجھے کچھ سنکیت نہیں دیکھ رہے تو یہ دو سٹاک جو آپ نے چھنا ہے اس میں باٹا انڈیا میں شورٹ کی ریکمینڈیشن رکھوں گا ٹھیک ہے باٹا انڈیا آپ نے چھناف کر دیا اس سے پہلے ویدانتہ آپ نے چھنا تھا بائی کال اس کی آپ نے آپشنز بھی دی ہے ہندوستان ایرانورٹیکل زیا او ان جی سی دیا ایک دو تین چار چار شیئر ایک آپشن اب تک ہم آپ کے سامنے رکھ چکے جو کم نے کنورٹ کر دی ہیں کل ہم یہی سارے شیئرز جو میں آپ کے سامنے سٹاپ لس ٹارگٹ رکھ رہے ہیں اس کا ایک ریپورٹ کارڈ بنا کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اب اکشن جی آپ کے جو رہا ٹریڈنگ کالز کون سی ہے وہ بتا دیجئے جی ڈیمپی جی آج اگر آپ دیکھیں تو ایک کلیر کٹ ایکٹیوٹی ہے فارماک شیطر میں یہ ایک آؤٹ پرفارمر آیا ہے صبح کے اوپننگ ٹیک سے ہی بہت سارے سٹاکوں میں اچھی بائنگ کی ایکٹیوٹی دیکھی ہے اور بہت اچھا پرائز اپسیڈ میں دیکھنے کو ملا ہے تو میں نے جو دونوں سٹاک چنہ ہے آج آپ کے شو کے لیے وہ دونوں فارماک شیطر سے ہے پہلا سٹاک جو ہے وہ ہے گلین مارک فارما تو ابھی گلین مارک فارما کا اگر آپ پرائز سٹرکچر دیکھیں تو ایک سپورٹ سے باؤنس کرنے کی کوشش ہے سٹاک میں ایک سپورٹ تو بن چکا ہے ابھی مومنٹم پک اپ کرے گا سٹاک حالانکہ آپ دوسرے فارماک سٹاک کو دیکھیں وہ چلے ہیں ابھی یہ چلنا چال ہوا ہے تو گلین مارک میں میری رائے کہ آپ یہ فیوچرز میں پارٹیسپیٹ کرے حالانکہ کی اپشن میں نہیں تو آپ اس میں ٹارگٹ بنا کے چلے سیوین نائنٹی ٹو اور ایٹھ زیرو ٹو کا نوویمبر فیوچرز میں آپ بائے کرے سیوین فیفٹی ون کا سٹاپ لوس میں یہ ٹریڈ پہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا دوسرا ٹریڈ فارما سے ہے اورو بندو فارما یہ بھی ایک لانگ ایڈیشن والا کینڈیٹ ہے ڈیریویٹیوز میں 900 کے جہاں پہ کافی ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ انوائنڈنگ دکھ رہے کالز میں ڈیپ اوٹی ایم کالز میں بائیں کی ایکشن دکھ رہے لانگ ایڈیشن ہے سب فیوچرز کے جو چیکلسٹ ہم بناتے ہیں یہاں پہ سب ڈک آف ہے تو اورو بندو فارما مجھے 925 تک جانے کی میں ٹارگٹ لے کے چل رہا ہوں نوویمبر سیریز میں اس کے لیے میں رن نیتی بناوں گا آپ اپشن کے ذریعے اس میں پارٹیسپیٹ کریں نوویمبر کی 900 کے ایڈ دہ منی کال آپ کو خریدنی ہے قریباً 24 25 کے آس پاس ٹریڈ ہوتی رہے گی یہ ٹارگٹ بنا کے چلے 39 ایکسٹینڈ ٹارگٹ 45 سٹاپ لس بنے گا یہ ٹریڈ میں 14 اوٹی اپشن پریمیم اوکے ٹھیک ہے اکشے بہت شکریہ ایک تو گلین مک دیا دوسرا اورو بندو فارما آپ نے اپنے اپشنز کا ٹریڈ دیا تو دو اپشن آپ کے پاس ہو گئی ایک ویدانتہ کی اور ایک اورو بندو فارما کی گلین مک آپ کے طرف سے فیوچرز کا سودا ہے اس کو ہم ضرور نوٹیس کریں گے تو امیت کرتے ہیں یہ چار شیئر ہم نے پوچھے تھے دو شیئر آپ نے بتا دی تو چھے شیئرز کا ریپورٹ کارڈ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سپنجی آپ بھی دیکھ لیجئے گا چھے شیئر ہم نے رکھے ہیں آپ اس کو نوٹیس کر لیجئے گا اور کل ہماری کوشش ہوگی ان کا ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے رکھنے کا جس کا سٹاپ لس ہوگا یا جو ایک پرسنٹ بھی نہیں دے پائے گا اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے لیکن جو ایک پرسنٹ سے کہیں زیادہ کا ہے صرف دکھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ وہ دیکھیں گا ضرور بہت شکریہ اکشہ آج سبھی سعودے بتانے کے لیے فیلال اس کا رکم سے اتنا ہی نمسکار موسیقی